اپلیفمنٹ کے لئے وہ جو مسلمان برادریہ نیچے ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی کاروائی تو چلے نہیں کیا پارلیمنٹ کی کاروائی کئی سیشنز ایسا ہی خراب ہوگا جیسا آپ نے کہا اب جب بی جے پی ستہ میں آئی اب دوسری اپوزیشن تو تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر اس سیشن میں اس طرح کا ایک ایمپاس پیدا ہو گیا مسئلہ کیوں کھڑا ہوا مسئلہ اس لئے کھڑا ہوا کیونکہ سرکار بے گیسز کے اوپر ڈیویٹ نہیں کرونا چاہتی اگر سرکار جیسے چلی ہم ڈیویٹ کرانے تیار ہیں اس میں بڑی بات کیا ہے بھئی تین سو آپ کو اچھ ایمپی ہے چھپانے کی بات کیا ہے آپ ڈیویٹ کروا دیتے آپ ڈیویٹ نہیں کرونا چاہ رہے تھے بلکہ آپ اپنے بروٹ مجوریٹی سے دن میں پورے گورنمنٹ کے بلز کو آپ نے پاس کروا دیا جب آپ بلز کو پاس کرواتے ہیں تو آپ ڈیویٹ کیوں نہیں کرونا چاہتے ہیں اگر آپ ڈیویٹ کروا لیتے ہیں تو دیش دیکھتا مگر آپ اپنا تو کتنے اہم بلز ہے جس پر اپوزیشن کو اپوزیشن میں بلز ایمینٹمنٹ یہ بلنا چاہتے ہیں آپ نے ڈیویٹ میں اس کو پاس کروا گیا دوسری بات بلز کیوں بلز کو آپ نے کھا کے سوال یہ پاس ہو گیا پچھلے سات سال میں کتنے بی جیویٹی نے پارلیمنٹ میں بلز لائے اور کتنے وہ ڈیپارٹمنٹ کی سٹینڈگ کمیٹیو گئے کتنے گئے میں نے بلکل بہت کم بی جیویٹی تو تیاری نہیں ہے سٹینڈگ کمیٹی کو بجانے کے لئے آپ سٹینڈگ کمیٹی کو بجائیے کتنے بلز گئے سٹینڈگ کمیٹی کو سٹینڈگ کمیٹی کسی ہے آپ ریفری نہیں کرتے بس ہم لائے اس کو پاس کرو گلوز کرو 370 کا بل اتنا بڑا بل آپ نے ایمینٹمنٹس دینے کا ٹائم نہیں دیا آپ اپنے ایک ہی دن میں ایمینٹمنٹس اس کے انٹرڈکشن کے خلاف میں نے کہا ووٹنگ کم ڈیمانڈ کر رہا تھا تو یہ تو گورنمنٹ کو بھی تو مکنیمینٹ ہونا چاہیے رہا ہے یقیناً تکلیف ہوتی ہے اگر پارلی ورڈ نہیں چلتا ہے یقیناً بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ بحیثت ایک ایم پی ہم سرکار کو ایکسپوز نہیں کر پاتے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے جنتہ کی طرف سے کہ ہم جا کر سرکار سے سوالات کریں ان کی لنکیوں کو دیش کے سامنے لے کر رہا ہے مگر یہاں پر سرکاری خود خوش ہے کہ پارلیمنٹ نہیں چلے آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں چلاتے ہیں اچھا تیسری بات او بی سی کا بلز کو پاس کرواتے ہیں تو آپ ڈیویٹ کیوں نہیں کروانا چاہتے ہیں اگر آپ ڈیویٹ کروا لیتے ہیں تو دیش دیکھتا مگر آپ نہ تو اتنے اہم بلز ہیں جس پر اپوزیشن کو اپوزیشن ممبرز ایمینٹمنٹ بھی یہ بلنا چاہتے ہیں اپنے دن میں اس کو پاس کروا گیا دوسری بات بلز کیوں بلز کو آپ نے کہا کے سوال یہ پاس ہو گیا پچھلے سات سال میں کتنے بی جی پی نے پارلیمنٹ میں بلز لائے اور کتنے وہ ڈیپارٹمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی گئے کتنے گئے بلکل بہت کم بی جی پی تو تیار ہی گئے سٹینڈنگ کمیٹی کو بجانے کے لیے آپ سٹینڈنگ کمیٹی کو بجائیے کتنے بلز گئے سٹینڈنگ کمیٹی کو پھر سٹینڈنگ کمیٹی کسی ہے آپ ریفر ہی نہیں کرتے بس ہم لائے اس کو پاس کرو بلوز کرو سٹینڈنگ کمیٹی کا بلتنا بڑا بل آپ نے ایمینڈمنٹ دینے کا ٹائم نہیں دیا آپ اپنے ایک ہی دن میں میں ایمینڈمنٹ اس کے انٹروڈکشن کے خلاف میں نے کہا ووٹنگ کم ڈیمانڈ کر رہا تھا آلاؤن ان کے عبیلیتی ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کو بھی تو مکنین مکنین سورا چاہیے تھا یقیناً تکلیف ہوتی ہے اگر پارلی ورڈ نہیں چلتا ہے یقیناً بڑی مایوس ہی ہوتی ہے کہ بحیثت ایک ایم پی ہم سرکار کو ایکسپوز نہیں کر پاتے اور ہماری ذمہ داری ہے جنتہ کی طرف سے کہ ہم جا کر سرکار سے سوالات کریں ان کی لنکیوں کو جس کے سامنے لے کر آئے مگر یہاں پر سرکاری خود خوش ہے کہ پارلیمنٹ نہیں چلے آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں چلاتے اچھا تیسری بات او بی سی کا این سی بی سی کا بل آیا سب کیوں ایک ہوگئے یہ سمجھ میں نہیں ہے ہم کو سرکار اپوزیشن ایک ہوگئے کیوں ایک ہوئے کیوں کہ چناؤ آ رہے ہیں سب سے بڑی پردیش اتر پردیش کے مہاپرین کو دکھانا ہے تو دوسرے مدے اہم نہیں ہے کہ دیش کے لیے صرف چناؤ ہم رہے گا تو اس سے تو جو اپوزیشن پارٹیز راضی ہوئے اور جو ستہ میں بی جے کی راضی ہے تو وہ لوگ ایکسپوز ہوگے اپنے آپ کو نسی بی سی کا بل آئے گا تو پارلیمنٹ چلے گا دوسرے مدوں کو نہیں چلے گا یہ کیا بات ہے جس میں سرکار بھی راضی ہوگی اپوزیشن بھی راضی ہوگی وہی تو ہم کہہ رہے تو کیا آپ ہر چیز کو کیا الیکشن کیا جل سے دیکھیں گے کہ دیش کا کنسٹرکشن سے بھی الیکشن سے ہوتا ہے دیش کا کنسٹرکشن ہیلتی ڈیبیٹ سے نہیں ہوگا دیش کا کنسٹرکشن پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے چپتے سوالات سے نہیں ہوگا تو یہ ہی تو ہم بتا رہے کہ یہ سرکار بھی نہیں چاہ رہے تھی پارلیمنٹ چلے اگر جب نسی بیسی کے بل پر پارلیمنٹ چلتی ہے تیس پانتیس سے زیادہ اپنے بھی بات کو رکھ سکتے ہیں رولنگ پارٹی سے اور ٹریزوری بنچر سے اور اپوزیشن تو پھر آپ نے ڈیبیٹو نہیں کروایا یہ ہی تو ان کی ہپوکریسی ہے اور دیکھ دیکھ کر لوگ ہم کو تاجت لوگ ہم سے سوال کرے کہ اتنے دن نہیں چلا آج آپ کیوں چلا رہے ہیں آپ نے بتا رہے ہیں آپ نے بتا رہے ہیں جنترہ کو کہ پارلیمنٹ کو آپ استعمال کر رہے ہیں صرف چناؤں کے لیے آپ پارلیمنٹ کو استعمال پارلیمنٹ کے بھنیاری مقصد کیا ہیں آپ اسی قوم بھول چکے ہیں اور یقین ہے یہ بہت خراب بات ہے کہ پارلیمنٹ نہیں چلا